اسلام علیکم کسان ایت ارگینک کسان پاکستان کے دوستوں کو میرا سلام یہ ہم بخاری فارم پہ شجے باز سے آگے جلالپور روڈ چک سرائے میں راک فاس ویڈ کے اندر کیلے کا پودا چاپ کر کے ڈال رہے ہیں پوٹاش کے سورس کی طور پہ اور اس کو یوں گو ماں میرا پای پھر یہ جب ڈی کمپوز ہو جائے گا پھر اس کو ہم پلڈ کریں گے اور انشاءاللہ دس سے بارہ دن بعد آپ کو اس کے ریزرز دکھائیں گے اسلام علیکم کسان پاکستان کے دوستوں کو میرا سلام ہم یہ کیلے کے کچھ درخت کا گے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو ہم یہ ایک کیلے کا جو پودا کا ہیں یا درخت کا ہیں اس کے اوپر سے لنگر توڑا تھا تو یہ گیرہ با تھا پھر ہم اس کو توڑ کے چاپ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو پوٹاش کے سورس کی طور پہ اس کو استعمال کر سکیں ہمارے پر راک فاسپیٹ والا اور ویس ڈی کمپوزر ویس ڈی کمپوزر ویس ڈی کمپوزر ڈرم کیار ہوا گیا اور ہم اس کے اندر اس کو ڈی کمپوز کریں گے تاکہ اس کی جو پوٹاش کی مقدار وہ بھی ہمیں فائدہ دے گے اس کو ہم چاپ کر رہے ہیں چاپ کر رہے ہیں پھر اس کو ہم ڈالیں گے ویس ڈی کمپوزر کے اندر یہ ہمارا مونشی آبی دوسین ہاں بھائی ملک جی ملک ادھر دیکھ بھائی شاباش شاباش یہ ہمارا فارمر ہے آبی دوسین آرگینک کھیتی سے اسے بڑی محبت ہے اور یہ جو ہم اس کو فارمولا کہیں یہ اس پہ پورا عمل درامت کرتا ہے اور یہ حنیب بھائی ہیں یہ حبیب ہے اور وہ پر ڈرم پڑا گیا یہ کھیتی ہے لیکنی نا یہ جی اسلام علیکم یہ ایک کھیلوں کا لنگر تھا اس کو بھی ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں ویس ڈی کمپوزر یہ جو راگ فاس ویٹم نے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے رکھی بھی تھی اور اس کے اندر کھیلوں کا لنگر بھی ڈال رہے ہیں تاکہ اس کی پوٹاش کی مفاجیت زیادہ زیادہ بھڑ جائے باقی انشاءاللہ نہیں گھڑ ڈلے گا کل باقی انشاءاللہ کوشی کریں گے پندرہ دن اس کو چھوڑ دیں گے پندرہ دن بعد جب یہ فل ڈی کمپوز ہو جائے گا کال اس کو جیسے ہمارے سینئر پیارے محسین بھائی نے ہمیں مشورہ دی ہے کہ اس کے اندر گھڑ اور ڈال دیں ایک کلو تاکہ یہ تھوڑا اور سٹرانگ ہو جائے تو کال انشاءاللہ اس میں ایک کلو گھڑ بھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پندرہ دن بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پلڈ کریں گے دو اکڑ کپاس کے اندر نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ کچھ نہیں کہتا سپری سے بھی گندہ ہے اللہ کے بندے جیسے سپری کو آتھ لیں دے انشاءاللہ ہمارے سارے پاکستان کے تمام دوست یہ حنیب بھائی اور عابد حسین کی کارکرتگی سے لطف اندوز ہوں گے اور انشاءاللہ یہ فارمولہ جب کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا رزال دیں گے بیٹا وہ لنگر کو توڑ کے اس کے اندر ڈال دو وہ لکڑی کو ہاں ڈال دو اس کو دو ٹوٹے گھر کے بچک ڈال دے کر نہیں چاپ کر سکتا تو ہاں شاہ باش زبردست یہ بڑی ہتو اے گریالا شاہ ہے یہ گزگان نہیں کہہ رہا ہے یہ کیلہ اس کے چھلکا اس کا ڈنڈا اس کے پتے ہیں یہ ٹوٹل پوٹاچ سے بنے ہوئے ہیں آپ یہ سمجھیں اس کے اندر اتنی زیادہ پوٹاچ ہے بہت بھاری مقدار کے اندر تو اس لئے ہم آہ ایس او پی امینہ لے نہیں پڑے اور ہم جب اورگینک پہ چل رہے ہیں تو جب چیزیں ہمارے پاس ہیں کیلے کا بہت سارا ہمارے پاس درست لگے ہیں تو ہم اس کو یوٹلائز کر رہے ہیں انشاءاللہ اور کسانوں کے لئے بھی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ایسی کے پتے ہیں انشاءاللہ فارمنٹر بناتا ہے ٹرام دے میں مانگا ہو ٹرام میں مانگا ہو اب بات 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 مارا 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 نہیں پی یا آپ اس کا رنگ دیکھیں اللہ ایک ایک ہنو زب بارداز جب بارداز اسلام علیکم جی آرگانی کسان پاکستان کے دوستوں کو اسی اب ہم یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم کیلے جو ہم نے کیلہ ڈی کمپوز ہونے کے لئے ڈالا تھا اس کے اندر راک فاس ویٹ اور ایلیمنٹل سلفر والا جو ہم نے فارمولا بنایا تھا ویس ڈی کمپوزر کے اندر اس کے اندر ہم تھوڑا سا کلر بھی ایڈ کر رہے ہیں تازہ دیسی گائے تھا جی ایڈ کرو ڈالو اگر سے گھرے نہ میٹا مکس کرو اس کو ہاتھ سے ہاتھ سے اسے اندر ہوا دو اندر ربا دے زب بارداز یہ انشاءاللہ یہ اس کو بہت جلدی کمپوز کر دے گا اگر اتنا ایک اور بھی کل ڈال دے گا تو بہتر ہے ڈال دینا اتنا ایک تھال اور ڈال دیں گا کل تازہ کیونکہ تازہ جو گوبر ہوتا ہے اس کی مفادیت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر نائٹو جن ہوتی ہے سوکے گوبر کے اندر نائٹو جن بہت کام ہوتی ہے کیونکہ وہ سوک جاتا ہے صحیح ہے ادھر اچھ کو ڈندہ مار بیٹا ہیک لیٹر ہیک ٹینک ہے ہیک لیٹر ہم ایک ٹینک کے اندر ڈال کے پوچھ کے اندر باقی پانی ڈالیں گے چار ٹینک کیاں سے پانچ ٹینک کیاں فی اکڑ کا پاس تو انشاءاللہ ہم فلڈ کریں گے پنرہ دن بعد در بردست